موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعاله وصبیه مائر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکنتم تحبون اللہ فتبیونی تیخببکم اللہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا معلمتنا انتا انتا العظیم الحکیم مولا جا صلی وسلم دائماً لعبد اللہ حبیبه کا خیر الفلق عالم فانی میں انسان کو جو فرصت ملی ہے چندے وقت گزارنے کی دراصل یہی مولت ہے اس کے پاس اپنا مقام بنانے کی وہ قربِ الٰہی حصل کرتا ہے قربِ رسالت حصل کرتا ہے آخرت سمارتا ہے تو یہی وقت ہے اس کے پاس اور اگر اس وقت کو کھو دیتا ہے استعمال نہیں کرتا استفادہ نہیں کرتا تو ہمیشہ ہمیشہ کی معرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے انسان کا قیام اس دنیا میں نہیں ہے نے اس دنیا کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس کا وجود بے شک مادی اور فانی ہے لیکن اس کی روح عالمِ عمر سے ہے عالمِ عمر صفاتِ باری میں سے ہے اسے فنا نہیں ہے دوام ہے جو ذراتِ بدن وجود کی صورت میں روح کے ساتھ مل گئے وہ بھی عبدی ہو گئے اسے ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے اس کی عزت و عبرو و احترام سب معرفتِ الٰہی میں ہے اس نے منزل حاصل کر لی تو اپنے آلہ مقام پر رہے گا وقت کو دنیا بھی ہاؤہو میں اور لالچ میں کھو دیا تو ردد نہ ہو اسفل السافلین پھر بہت نیچے گر جائے گا اور وہاں بھی اسے ہمیشہ رہنا پڑے گا دین ایک واضح حقیقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے کا سارا پہنچا دیا ایک ہی راستہ ہے فتہ بھی اونی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ کیا جائے گا غیر مشروط بلا چمو چرام اللہ کریم نے انسان کو بہت بڑی نعمت اس کا ذہن بھی دیا ہے مادی دنیا کو سمجھنے کے لیے مادی وسائل کو سمجھنے کے لیے مادی چیزوں کے استعمال کے لیے بھی اور یہ ذہن اگرچہ کیفیات نہیں پاسکتا لیکن دلائل سمجھ سکتا ہے عظمت باری کے بھی صداقت نبوت کے بھی آخرت کے بھی اور ثواب و عذاب کے بھی دلائل مجتمع کر سکتا ہے انسانی ذہن بہت دور نکل گیا ہے حالانکہ اس شعبے کی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انسان نے اپنے ذہن کا اپنی خیرت کا عقل کا دس فیصد استعمال کیا ہے اگلے دنے ایک سائنسدان کہہ رہا تھا کہ چودہ فیصد استعمال کیا ہے لیکن پھر بھی اگر چودہ فیصد بھی کیا ہے تو چھاسی پرسنٹ باقی ہے دس کیا ہے تو نوے فیصد باقی ہے اور جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ استعمال کے لیے ہے اگر یہ سو فیصد استعمال ہوگا تو دنیا تو پتنی اجائب گھر نہیں رہی ہے کیا سے کیا چیزیں ایجاد ہو جائیں گے کیا سے کیا ہو جائے گا لیکن یہ سارا صرف دنیا کے لیے نہیں ہے اس کا اصل کام یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں دنیاوی نعمتوں کا تجزیہ کر کے اس نعمتوں کے دینے والے منعم حقیقی کی تلاش میں نکھیں دنیا کے انجام پر بھی سوچیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کروڑوں لوگ آ کہاں سے رہے ہیں اور جا کدھر رہے ہیں یہ زندگی کیا ہے کہ آئے اور چلے گئے یہ کہاں جا رہے ہیں رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں کیا خبر تحقاق تماشا کیا ہے اب جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کہاں جا رہے ہیں اور آگے کیا ہے آ کہاں سے رہی ہے کون بھیج رہا ہے تو اس سوال کا جواب اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول دیتے ہیں اور معرفت حق کا باو کھلتا ہے اور یہ مقصد حیات ہے آج ہمارا آخری اجلاس اس سالانہ اجتماع کا ہے کتنے لوگ پچھلے سالانہ اجتماع میں تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں کتنے آج ہم بیٹھے ہیں اگلے اجتماع میں شاید نہیں ہوں گے زندگی کا ایک اپنا سفر ہے اپنا اپنی روش ہے وہ چل رہی ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے مجاہدے میں ہم نے کیا پایا میں دو تین باتوں پہ کچھ ارز کرنا چاہوں گا ایک بات پہلی بات یہ ہے کہ احباب کو ضرور یہ شکوا بھی رہے گا شکایت بھی رہے گی کہ دور سے آتے ہیں یہاں رہتے ہیں اور حضرت سے ملاقات نہیں ہوتی بات نہیں ہوتی گف شب نہیں ہوتی کچھ دعا کروانی تھی کچھ نقش لینے تھی فرصت نہیں ملے فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ حج کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو کچھ خرید بھی لاتے ہیں خرید و فروخت بھی ہو جاتی ہے تو کوئی منع نہیں ہے کچھ چیزیں لے آتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی چیزیں ہیں وہ آپ بیچ دیتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے لیکن حج پر اگر آپ تجارت کے لئے جاتے ہیں جاتے اس غرض سے ہیں کہ کچھ یہ چیزیں بھک جائیں گی کچھ وہاں سے خرید لوں گا تو ساتھ میں حج کا موسم ہے حج بھی ہو جائے گا وہ حج نہیں ہوتا اگر نیت تجارت کی ہے تو حج نہیں ہوتا اور اگر نیت حج کی ہے تو کما حق کو ہو تجارت نہیں ہوتی یہ ضروری نہیں کہ آپ پھیری لگا کر چیزیں بیجتے پھریں یا چیزیں منتخب کر کے خریدتے پھریں بلکہ حج کے ارکان ضروری ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی چیزیں آپ کو دس چاہیے دو مل بھی جائیں کچھ لے بھی آئیں اس میں حرج نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے مقصد تجارت ہے تو پھر حج نہیں ہوتا مقصد حج ہے تو پھر تجارت ہے دوری رہ جاتی ہے طالب اگر شیخ کے پاس جاتا ہے اور مقصد استفادہ ہے تو پھر یہ کوئی بات نہیں کہ گپ شاپوئی یا تعوید لیے یا دم کروا ہے یا نہیں کروا ہے وہ ضروری نہیں ضروری ہے کہ جو وہاں کا نظام ہے پروگرام ہے ٹائم ٹیبل ہے اسے پوری طرح اختیار کر کے جس غرض سے آیا ہے اس پہ متوجہ رہے اور استفادہ کریں اور اگر غرض یہ ہے کہ جائیں گے چلو رات دن ذکر بھی کر لیں گے لیکن تعویز لینے ہیں دعا کرانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا سادہ سی بات ہے جو ٹوکسی میں کوئی اتنا عام شخص نہیں ہوں کہ ملتا نہیں ہوں میں تو سڑک پہ بیٹھا ہوں سارا دن ہوں ہر آدمی بڑا یا چھوٹا وہیں ملتا ہے کوئی منسٹر آ جائے ججز آ جاتے ہیں فوجی افسر آ جاتے ہیں سبل سروس کے لوگ آ جاتے ہیں عام کاشتکار فقیر یہ خانہ بدوش جگیوں والے یہ آ جاتے ہیں ہر کوئی مل لیتا ہے دس بجے سے دو بجے تک باقائدگی سے دو بجے تک بیٹھا ہوتا ہوں روزانہ لوگ آتے ہیں ملتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی کوئی بڑا دیو جو اجتماع میں اجتماع سے فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے آتا ہے جو لطائف منور کرنے کے لئے آتا ہے جو دل روشن کرنے کے لئے آتا ہے جو مراقبات حاصل کرنے کے لئے آتا ہے اس کا مقصد ملاقات نہیں ہے اگر تربیت میں کمی ہے ذکر اذکار میں کمی ہے بیان میں کمی ہے تربیت میں توجہ دینے میں کمی ہے تو اسے شکوہ ہونا چاہیے رہ گئے تعویز دھاگے اور دعائیں تو ایک بات یاد رکھو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک بندے کے وجود میں اٹھائی خرب سل ہیں ہر بندے کے وجود ہیں اس کے قد و قامت کے حساب سے سل چھوٹے بڑے ہیں لیکن ہر وجود میں اٹھائی خرب دنیا کی آبادی چھے عرب ہے سو عرب کا ایک خرب بنتا ہے بندے کے وجود میں دو سو پچاس عرب سل ہیں سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہر سل میں ایک کتاب ہے ہر سل میں اس میں اس بندے کے وجود میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک کا پورا ٹائم ٹیبل درجہ ہر سل میں ایک کتاب اور پورا وہ ٹائم ٹیبل درجہ اس میں وہ سل مسلسل بنتے رہتے ہیں اور مسلسل ختم ہوتے رہتے ہیں ہر سل اپنے جیسا دوسرا سل پیدا کر کے خود مر جاتا ہے اس طرح سے سائنسدان کہتے ہیں کہ چھے مہینے میں پورا انسانی بدن تبدیل ہو جاتا ہے کسی سل کی عمر چھے مہینے سے زیادہ نہیں ہے اگلے گر جاتے ہیں نئے آجاتے ہیں ہر سل میں بلکہ میں نے یہ بھی پڑھاؤ لکھتے ہیں کہ یہ تک معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس عمر میں کون سے درجہ میں اس کا ایک بال سفید ہوگا اس کے ایک دانت میں تکلیف ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ساری ڈیٹیل اس میں درجہ اب مجھے بتاؤ ایک وجود میں ڈھائی کھرب سل ہے ہر لمحے نئے بن رہے ہیں پرانے گر رہے ہیں بچہ جب جوان ہوتا ہے تو نئے بننے والے سل مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور وہ قداور جوان کا قطور ہوتے ہیں بڑھاپا آتا ہے تو نئے بننے والے سل پہلے سے کمزور ہوتے جاتے ہیں اور وجود بڑھاپے کی طرف چل پڑتا ہے اب جس قادر مطلق نے ہر سل میں پروگرام تیہ کر کے رکھ دیا ہے کوئی دنیا کا تعویز کوئی دنیا کا جادو کوئی دنیا کی طاقت ایسی ہے جو اس پروگرام کو تبدیل کر دے ممکن ہے یہ ممکن نہیں ہے یاد رکھو علماء حق نے یہ بات لکھی ہے کہ دعا بھی تقدیرِ الٰہی ہے کوئی اللہ کا بندہ کسی کے لئے دعا کرتا ہے اور اسے فائدہ ہو جاتا ہے تو اس سل میں جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلان اس کے لئے یہ دعا کرے گا اور اس سے یہ تبدیل جائے گی کوئی نئی بات کوئی نہیں کر سکتا سب فیصلے اسی کے یہ تو محض دنیا کے آسرے ہیں دکھاوے ہیں بندہ ڈھارسیں بنداتا رہتا ہے بندے میں یہ حصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ پہ اعتبار کریں میرا بڑا اس معاملے میں تجربہ ہے کوئی آئے یہ کام ہے جی اسے کہہ دو کہ بھئی اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ کریم سے وہ نراض ہو کے جاتا ہے کہ میرا کام نہیں کیا کسی بندے کی طرف کوئی رکع چھٹھی لکھ کے دے دو اس کا کام ہو یا نو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو لکھ دیا تھا واقع نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی ہے وہ اس اللہ پہ ڈال دیتا ہے اسے رکع نہ دو کہو دعا کریں کہ اللہ تمہاری مشکل حل کر دے نراض ہو کے جاتا ہے کہ نکار کر دیا ہے اسے پتہ ہی نہیں اللہ کون ہوتا ہے کرنے والا ٹرخا دیا ہے جی بس تو جو بندہ میں ذکر کے لئے روحانی فائدے کے لئے آتا ہے اسے میں منع کر دیتا ہوں کہ اسے گپ شپ کی تعویزوں کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے مقصد کیلئے اپنا مقصد کیلئے یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا وی آئی پی یا پردہ نشین بن جائے میں سارا دن وہاں سڑک پہ بٹھا ہوں جس کا جی چاہے آتا ہے ملتا ہے ہرانے والے سے پانی پوچھتے ہیں چائے کا کپ دیتے ہیں عزت کرتے ہیں بات سنتے ہیں جو بس میں ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں بات پوچھتا ہے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تعویز لیتا ہے کوئی دعا کراتا ہے اپنا اپنا ایک دنیا کا نظام ہے ہم بھی اللہ کا نام لکھ کے دے دیتے ہیں وہ چاہے تو شفاق کر دے نہ چاہے تو اس کی مرضی جازہ یہ بات سنتے نشین کر لیجئے آہندہ بھی کہ اجتماع میں آئیں تو استفادے کے لیے یہ حقیقی دائمی اور مقصودی چیز ہے باقی جو ایک وجود میں اٹھائی خرب کی ریپلیسمنٹ ہر لمحے کر رہا ہے اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ قوم سا سہل کہاں رکھو اور کس کو کیسا بنا انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا دعا کرنا دعا کرانا اچھی بات ہے دعا بجائے خود عبادت بلکہ عبادت کا حاصل ہے ارشاد ہے اد دعا مخل عبادہ وکما کالا رسول اللہ سلم کے عبادت کا مغض ہے دعا حاصل ہے اللہ سے بات کرنے کی سہادت نصیب ہو جاتی ہے نظام اس کا اپنا مہینہ ہو گیا روز بارش کے لیے دعا کرتے ہیں ہر طرف ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی پھر کون کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے کون ہے جو زبردستی کروائے اس کا اپنا جب پروگرام ہوگا ضرور ہوگی کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن دعا سے یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے بارگاہِ الہی میں ارزحال کرنے اور یہ مقصد ہے اسی طرح دنیاوی زندگی میں جس طرح دوائی کھائی جاتی ہے ٹھیکا لگوایا جاتا ہے تعویز پینا بھی ایک علاج ہے ایک دوائی ہے اللہ سے دے دے وہ قادر ہے نہ دے اس کی اپنی ملک لیکن جب آپ اجتماع کے استفادہ کے لیے آتے ہیں تو یہ چیزیں ساتھ لیں لیت خالص کھری اور حصول فیض کی ہو اور اس پہ یہ تو چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے جہاں فرصت کہاں کسی سے گب لگانے کی تعویز لینے تو پھر آ جانا جو تعویز لینے آتے ہیں وہ آتے ہیں تعویز لے کے چلے جاتے ہیں انہیں آپ سے کوئی غلط نہیں ہوتی وہ کبھی اندر نہیں آتے کبھی بیٹھ کے ذکر نہیں کرتے روزہ نہ ہوتے ہیں لوگ تو اگر کسی ساتھی کے دل میں یہ شکایت ہو تو نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسے معاملات کو سمجھنا چاہیے ایک بات اور سامنے آئی کہ ذاکرین اللہ اللہ کرنے والوں صوفیاء مہیں صاحب مناسب ہوتے ہیں ابدال ہوتے ہیں اکتاب ہوتے ہیں غوث ہوتے ہیں تو کیا ہماری جماعت میں ہمارے سلسلے میں بھی کوئی ہے اگر ہے تو کون ہے اور ہے تو کیا ہے درحال سلوک میں بھی دیگر حضرات صوفیاء اکرام نے بھی حدیث شریف میں بھی ابدال کا ذکر ملتا ہے مناسب کا ذکر ملتا ہے حضرات نے نقل فرمایا ہوتے بھی ہیں ابدال ہوتے ہیں ان کے اوپر اکتاب ہوتے ہیں کتب ابدال ہوتا ہے کتب ارشاد ہوتا ہے کتب مدار ہوتا ہے اس سے ترقی کر کے یہ دنیا میں چار لوگ ہوتے ہیں پھر غوث پوری آبادی روئے زمین میں ایک ہوتا ہے غوث تک تو بہت حضرات نے لکھ ہے اس سے آگے کی بات حضرت رحمت اللہ نے کی ہے غوث ترقی کر کے فرد بنتا ہے اگر فرد کو ترقی ہو کتب اعبادت بنتا ہے اگر اس سے بھی منصب بلند ہو صدیق بنتا ہے صدیق بھی ترقی کرے تو ایک دائرہ قرب ابدیت ہے ایک منصب ابدیت بھی ہے وہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہیں یہ اس کا اپنا نظام ہے جیسے آسمان پر سورج بھی ہے چاند بھی ہے ستارے بھی ہیں سیارے بھی ہیں ہر سیارے سے سورج سے چاند سے بے شمار چیزیں باوستہ ہیں سورج نکلتا ہے تو جہاں چینٹی کے انڈے سینکتا ہے وہاں ہاتھی کو بھی گرمی وہی پہنچاتا ہے فصلیں اگتی بھی ہیں پکتی بھی ہیں پودے اگتے بھی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے دھو قد بھی بڑھاتے ہیں بے شمار کام ایک سورج کی روشنی سے ہوتے ہیں لیکن کیا سورج کو یہ پتا ہے کہ میری روشنی سے کیا کیا کام لیا جا رہا سورج کو اس کا علم نہیں چاند کی چاندنی سے سمندروں میں تلاتم بپا ہوتا ہے آکسیجن سمندر کی نچلی تہ تک پہنچ جاتی ہے جب سمندر میں مدوجدر ہوتا ہے سمندری حیات کی ضرورت ہے چیزوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے جو پھل پکرے ہوتے ہیں چاندنی میں میٹھے ہوتے ہیں بے شمار کام قدرت لیتی ہے چاند کی چاندنی سے لیکن کیا چاند کو خبر ہے کہ میرے چاندنی سے کیا کیا کام لیا جا رہا ہے اسی طرح جو صاحب مناسب ہوتے ہیں من جان بلہ بعض وجودوں کو اعزاز دے دیا جاتے اور ان کی برکت سے جو امور سر انجام پاتے وہ پاتے رہتے اور قبر میں جاتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ میں تو کتب بھی تھا میں تو غوث بھی تھا یا میرے پاس منصب تھا بہت کم ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کو زندگی میں جن کا پتہ ہو کہ اس کے پاس یہ منصب ہے یا جن کو خود یہ پتہ چلاو کہ میرے پاس منصب ہے ورنہ اکثر خود صاحب منصب کو پتہ نہیں یہ قدرت کا اپنا نظام ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دیں فلان غوث ہے فلان کتب ہے فلان یہ کہنے والوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں چھوٹا بڑا کون ہے آپ پڑھیں گے اشتہار پہ نام ہوگا غوث زمان آگے لکھاؤ گا کتب دوران بھی غوث ایک ہوتا ہے کتب چاہتے آپ اوپر سے نیچے کان لے آئے یعنی وہ لوگ مناسب ساتھ نتھی کرتے رہتے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بڑا منصب کون سا ہے اور اس سے بڑا قوم سا ہے لہذا یہ امید کم از کم مجھ سے نہ رکھیں کہ میں مار کر دوں گا فلان تم غوث ہو فلان تم کتب ہو دیں وہ قبر میں جائیں گے تو پتہ چل جائے اور جن ساتھیوں کو یہ جستجو ہے یہ جستجو ہی فضول ہے تم کون ہوتے ہو اللہ کی عطا کے پیمانے نہ اپنے والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے نجات ہو جائے عذاب الہی سے بچ جائیں اس کے غضب سے پناہ مل جائے اس زمانے میں آج کی خوراک کھا کر آج کے عہد میں زندہ رہ کر آج کے دور کا کاروبار کر آج کے معاملات میں ملوث رہ کر نجات پانے والے کو میں ولی اللہ سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو بندہ عمل کو چھوڑ دے عمل جانے اور اس کا رب جانے صحیح عقیدہ لے کر دنیا سے اٹھ جائے میں سمجھتا ہوں یہ ولی اللہ اتنا مشکل وقت آ گیا ہے کہ صحت عقیدہ خطرے میں پڑ گئی ہے لہذا یہ سوال اس جستجو میں نہ پڑیں یہ دیکھیں میں کون ہوں میں کہا اور جتنا کسی کو باطنی فیض نصیب ہوگا اتنا اسے خلوص کے ساتھ اتباع رسالت نصیب ہوگا یہ میار ہے یہ پیمانہ پیمانہ یہ ہے کہ جتنا جتنی برقات قلبی نصیب ہوں گی اتنا اتباع رسالت نصیب عملی زندگی میں بھی اور عقید سوچ فکر اور عقل اور دل میں اور یہ پیمانہ ہر ہر ایک پاس ہے ہر بندے کے حال سے یا وہ خود واقف ہے یا بہتر جاننے والا اللہ ہے میں اور آپ ایک دوسرے کو اندر سے نہیں دیکھ سکتے لہذا یہ اس طرح کی سوچ میں رہنا خود مدھ میں رہنا جو فلاں فوت ہو گیا وہ کتب تھا جو فلاں فوت بھائی بتائیں مالے تو میں کس نے بتایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے جو زندہ ہیں ان کو لکھ دیا جو جو نقال صوفی ہیں کئی کئی غوث بنائے ہو ہیں کئی کتب بنائے ہو ہیں آپ کا خیال ہے جہاں بھی چٹیں تقسیم کر دی جائیں کسی کسی نے غوث لکھ ہمارا نصف العین یہ ہے کہ اس زمانے کے تند و تیز آندھیوں سے گمرہی کے توفانوں سے بے حیائی کے تھپیڑوں سے بچ کر جتنے اللہ کے بندے بچائے جا سکیں وہ بچ کر سنت پیمبر صلی اللہ کی چھڑی چھاؤں میں آ جائیں ہر طرح کی آفتوں سے بچ جائیں دو سے بچ جائیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت میں جگہ پا جائیں وہ غوث بھی ہو گئے اور وہ کتب بھی ہو گئے اور سب کچھ ہو گئے جو اللہ کے حضاب سے بچ گئے جو دو زخصے بچ کے جنت چلا گیا کام جاب ہو گیا جیت گئے تیسری بات میں یہ ارز کرنا جاہوں گا کہ ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بلگو انی ولو کان آیا ایک جملہ تمہارے پاس میرا پہنچے تو وہ میری امانت ہے تمہارے پاس اور اسے آگے پہنچانا تمہاری تمہارا خریضہ یہ برکات نبوت کیفیات قلبی انوارات و کیفیات و مراقبات یہ فیضان محمد الرسول اللہ جس کے پاس مرد و عورت جس کے پاس جتنا پہنچتا ہے وہ امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور اس کے ذمہ فرض ہے کہ اس امانت کو آگے پہنچ جائے یا ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم اپنی اولاد کو بھی نماز نہیں کرتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی ذکر نہیں کرا سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں پر بیویوں پر ڈنڈے ورس آ کر ذکر کرو لیکن بات تو پہنچ آ دو نہ مانے تو ان کی مرضی بات تو پہنچ نہیں چاہیے نہیں مانیں گے تو اللہ کے حضور جانا ہے بگت لیں گے اگر ہم اپنے گھروں میں نہیں پہنچ آتے تو ہم رشتہداروں کو کب بتاتے ہم رشتہداروں کو بھی نہیں بتاتے تو پھر دوستوں کو کب بتاتے نہیں بتاتے تو جرم کرتے ہیں یہ امانت ہے محمد الرسول کی اور اسے آگے پہنچ آنا چاہے پہنچ آیا جانا چاہے بڑی سادہ سی بات آج اگر یہ میں کہہ دوں کہ جناب ہم ایک تیارتی کمپنی بنانا چاہتے ہیں اس میں اتنا منافع ہوگا اتنے اتنے کا حصہ ہے تو دیکھ سارے لوگ پھیل جائیں گے کروڑوں روپے جم ہو جائیں گے خواہ میں کھا جائیں اور یہ روز ہوتا ہے کوئی بھی کہہ دیتا ہے تو دنیا کے لئے اتنے روز اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں فلان اتنے کروڑ لے کر بھاگ گیا فلان اتنے عرب لے کر بھاگ یہ آخرت کے لئے بھی ایک تجارتی کمپنی بن رہی ہے اس میں گناہوں کی معافی اور نیکیوں کی قبولیت اور نیکیوں کی توفیق منافع ہے اس کے لئے وقت اور تھوڑی سی میند چاہیے پیسے نہیں چاہیے سرمایہ اس کا سرمایہ وقت ہے اور مجاہدہ ہے اور خلوص ہے تو یہ بھی تھوڑا تھوڑا جمع کرے نا یار اللہ کرے کہ ہم جتنے ساتھی آج یہاں بیٹھے ہیں اگلے اجتماع پر ایک ایک بندہ ساتھ لائے تو ہم اسے دو گناہ ہو جائیں دو دو بندے اگر ہم ساتھ لائے سکیں تو اس سے تین گناہ ہو جائیں آپ نے دیکھا یہ سیاسی جماعتوں والے ور کر چمٹ چمٹ کر اپنی جماعتوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں تجارتی شعبوں والے لوگ لوگوں کو فسا رہے ہیں یہ تو امانت ہے اللہ اللہ کے رسول کی اور جس کے پاس جتنی ہے ایک جملے مبارک بھی ہے تو اسے آگے پہنچانا اس کا فریضہ ہے دوسروں بلغو انی حضور فرماتے ہیں میری طرف سے پہنچا دیں کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ جانے اس کا رب جانے وہ جانے اس کا رسول جانے پہنچانا دڑلے سے باتیں کرتی ہیں میں نے اتنی چوریاں کی اور میں نے ایک بھی واپس نہیں دی داکو دڑلے سے بات کرتے ہیں میں نے اتنے ڈاکے کیے قاتل بیٹھ کر فخر کرتے ہیں میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا اللہ اللہ کرنے والوں کو شرم آتی کہ میں اتنی اللہ اللہ کی میں نے لوگوں کو اللہ اللہ سکھائی کیوں ہمیں تو نہیں آتی ہم تو سر میدان کہتے ہیں لوگوں نے فتوے بھی لگائے لوگوں نے تانے بھی دیئے لوگوں نے شور بھی کیے تھک تھک کر خاموش ہو جاتے ہیں ہم اللہ کا انام ہے وَأَمَّا بِنِ مَتِ رَبِّ قَفَحَدِّس اللہ جو انام دیتا ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے یہ بھی شکر کا ایک صلیقہ ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ اس نعمت کو آگے پہنچ جائیں پتہ نہیں قابطہ کہہ ہے لکھتے ہیں کہ یہ نسبت ویس چشمے کی طرح پھوٹتی ہے اور پھر آن فان سیل روان بن جاتی ہے اور دنیا پہ پھیل جاتی ہے اور یوں پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں اور پھر یہ جس طرح دریار ریت میں جذب ہو جاتا ہے کہ زیر زمین چلی جاتی ہے اور اس کا نشان نہیں یہ چودہ صدیوں سے اس کی روایت آ رہی ہے اور یہ آج بھی دس یا گیارہ واسطوں سے بارگاہ رسالت تک جا پہنچتی ہے سو سو دو دو سو تین سو سو سال کے فاصلے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے آج اگر یہ تغیانی پہ ہے اس کی لہریں کناروں سے باہر جا رہی ہیں تو آج اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے کال شاید قدرتی کوئی ایسا وقت آئے کسے چھپا دیں تو بھئی کوشش کرو جو سہراب ہو سکتا ہے جس کے نصیب میں ہے جس حاصل ہو سکتا ہے صلاح عام ہے یاران نکتہ دا کے جو آئے آئے کہ دین ہے اسے عام کرو کم از کم ایک بندہ ایک بندے کی تو اصلاح کر سکتا اور زبانی باتوں سے بات نہیں بنیں گی عملی طور پر ثابت قرآن کریم میں آتا ہے آمن 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 تو اللہ کریم خود فرما رہا ہے اور پھر حکم دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ چکے ہو ایمان لاؤ اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ دعوی ایمان تو کرتے ہو ایمان لاکر عملی زندگی میں دکھاؤ پیش کرو کہ میں مومن ہوں پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولے گا پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے چوری نہیں کرے یہ مسلمان ہے یہ امن کا دعای ہے فساد نہیں کرے یہ مسلمان ہے یہ کسی پر ظلم نہیں کرے یہ مسلمان ہے یہ حق کی حفاظت کرے گا اپنے حق کی ایمان لاکر دکھاؤ پتا چلے یہ مسلمان ہیں تو یہ ساری کوشش و محنت اس لیے ہے کہ ہماری عقیدے سے لے کر عمل تک زندگی ایمان کی تصویر بن جائے میرے بھائی کوئی اعتبار نہیں زندگی کسی کا کب ساتھ چھوڑ دے کیونکہ یہ زندگی دراصل زندگی اور حیات ہے نہیں یہ حیات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ ختم ہوگی تو اصل حیات شروع ہو جائے اور اس کے لیے جو کچھ لانا ہے آج آپ بازار میں جو خریدنا ہے خرید سکتے ہیں وقت سکہ ہے ایک ایک سانس نقدی ہے نقدی خرچ خرید کیا رہے ہیں کچھ نہ کچھ خرید رہے ہیں بھلائی یا بھلائی یہ ہمارا کام ہے دیکھنا کہ ہم اپنے لیے کیا خرید رہے ہیں سامپ اور بچو خرید رہے ہیں یا آرام دے بستر خرید رہے ہیں دوبارہ کوئی واپس دارِ عمل میں عمل کے لیے نہیں آئے تو میرے بھائی محنت کرو اب رمضان شریف کی آمد آمد ہے ہر ایک کوئی انتظار ہے گنتی کے دن ہوں گے پتا نہیں چلے گا گزر جائے گا اجتماع کی آمد آمد تھی تیاریاں تھی اندھنے کٹھا کرو گوشت کے جانوروں کا انتظام کرو کہاں ٹھہریں گے پانی کا انتظام کیا ہوگا ایک ہنگامہ تھا حیف در چشم زدن صوبت یار آخر شد حیف در چشم زدن صوبت یار آخر شد روئے گل سیر ندی دیم بہار آخر شد وصل کا دن اور اتنا مختصر وصل کا دن اور اتنا مختصر دن گنے جاتے تھے اس دن کے سال بھر انتظار ہوتا ہے اور چند دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں پھر کس کو زندگی فرصت دیتی ہے کس کو نہیں دیتی یہ اللہ جانتا ہے تو میرے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ مقصد پر نظر رکھو اس دفعہ کا اجتماع بحمد اللہ مقمل ہوا یہ تمام نہیں ہوتا اس دفعہ کا مقمل ہوا کہ لیکن آ جائے گا اور پچھلے سال سے ساتھیوں کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ سارا سال آ سکتے ہیں قیام کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اس لیے کہ بہت سے ساتھی ایسے ہوتے تھے جنہیں اس چلے میں فرصت نہیں ملتی چھٹی نہیں ملی ملک سے باہر ہیں جب بھی آ جائیں جتنا بھی وقت ہو رہیں یہ اجتماع بلحمد اللہ سارا سال جاری جاتا ہے جس کا جی چاہے آئے جتنا وقت ہو آئے جتنا جی چاہے رہے تو اس لیاز سے اب اس کا کوئی ابتداء انتہا نہیں رہی اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ یہ سارا سال جاری رہتا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ اس گھر کو آباد رکھے اور یہ سلسل چلتے رہیں آپ لوگوں کو جانا ہے دور و نزدیک مجھے یہ چند ضروری گزارشات پیش کرنی تھی تقریر نہیں تھی ساری میند کا ماحصل اتبائے اتبائے محمد الرسول اللہ ہے فرمایا میرا اتباہ کروگے تو عاشق سے معشوق بن جاؤگے چاہنے والے سے محبوب بن جاؤگے انکنتم تحبون اللہ اگر تم اپنے مالک سے خالق سے اللہ سے محبت کرتے ہو فتبیعونی تو میرا اتباہ کرلو میری غلامی کرلو میری سنت کو شیار کرلو یفقبکم اللہ پھر تم اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اللہ کے معبوب بن جاؤگے تم عاشق اگر ہو تو میرے پیچھے آؤ معشوق بن جاؤگے اللہ قریب توفیق نصیب فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے غلطیوں کو تہیوں سے درگزر فرمائے اپنی یاد میں زندہ رکھے اپنی یاد پہ موتے میدان حشر کو اپنی یاد میں اٹھائے آخر دعوانہ عن الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد اللہ اللہ ربنا منصر الاسلام والمسلمین اللہ معز الاسلام والمسلمین اللہ معز الاسلام والمسلمین انہ قالا کل شیئر تدیر اللہ ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والیمان اللہ ربنا ارزقنا اتباع نبی اللہ اللہ مخجن علی اتباع ہم ومتن علی اتباع مخشر نال ارزق غیر قضائع والان دعوی اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے ہماری اولادوں کو بخش دے ہمارے ملنے جلنے والوں کو بخش دے جو گزر گئے ہیں ان پر رحم فرماؤ جو باقی ہیں انہیں ہدایت نصیب فرماؤ جو آنے والے ہیں ان کی ہدایت کے سامان فرماؤ اللہ کریم اپنی یاد پہ زندہ رکھ اپنے نام سے زندہ رکھ یا اللہ رگ رگ میں نس نس میں بال بال میں ہر سل میں اپنے نام کی برکات سمو دے الہ العالمین بیماروں کو شفا اتا فرماؤ مجبوروں کرداروں کو خلاصی نصیب فرماؤ یا اللہ مشکلات سے محفوظ رکھ آسانیہ اتا فرماؤ اللہ کریم ہم کمزور لوگ ہیں ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں اللہ اپنے امتحانوں سے محفوظ رکھ اپنی رحمت سے نواز ہمیں خطاؤں سے محفوظ رکھ گناہوں سے بچا یا اللہ تیرا تیری رحمت کا سہارا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا فرماؤ صحابہ کرام متقدمین اور اہل اللہ کے نقش قدم پہ زندہ رکھ یا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ زندگی بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرماؤ بار الہ ہم نا چیز کم زور زرے ہیں تیری رحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرماؤ اللہ ربنا لا تزق قلوبنا بعد از حدیتنا وحول اللہ من لدن کا رخوان نا فنت الوحاب ربنا انکا جام الناسر یوم لا ریب فی ان اللہ لا یخلف المیعات اللہ ربنا علیك تبکل نا ویلیك انب نا ویلیك المسیر اللہ ربنا سہل لنا مور نا قل لہا فی دین نا و دنیانا رب یسر رب یسر رب یسر ولا تو اثر و تم بل خیر اللہ کریم اس ملک ہمیشہ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ اس پر حق و انصاف اور صداقت کی حکمرانی فرماؤں اس پر حق و انصاف اور صداقت کی حکومت فرماؤں یا اللہ اس پر حق و صداقت کی حکومت قائم فرماؤں تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ کریم زندگی موت اپنے بندوں کے ساتھ مابستہ رہا میدان حشر کی رسوائی سے پناہ تا فرماؤں دنیا و آخرت کی رسوائی سے پناہ تا فرماؤں اللہ کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی آخرت حسنتم وقینا عذاب نار اللہ ہم ربنا انزل علینا من السماء امان مبارکا نافعا غیر دار نافعا غیر دار نافعا و اللذی ینزل الغیس من بعد ما كانت وینشر رخمت و هو الولی الحمید اللہ ربنا لا تأخذنا انسینا و اختانا ربنا ولا تحمل لینا اسرن كما حملت هو للذین من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقت لنا به و افو انا و اغفر لنا و رحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین و صلی اللہ تعالی على حبیبه محمد و آلہ و صلی نام بل احمت یا حمد اللہ